اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس سے پہلے ایک دو پوائنٹ میں نے کہا تھا وہ وضع طلب وضع طلب تفسیر کے سلسلیں ویسے ہیں وہ لکھ دیئے ہیں آپ نے اور ہوئی تھا پہلے بعد درس سے پہلے یہ بیان کرنی ضروری ہے کہ جو جو عید قریب آ رہی ہے عید کارڈوں کی بھرمار شروع ہو گئی ہے حالانکہ یہ وہ رواج ہے جس کو بند کیا گیا ہے جماعت میں ہمیشہ اس کی حوصلہ شکری کی گئی ہے کیونکہ عید کارڈوں کا سلسلہ ایک محض تکلف اور بہودہ زیاہ ہے روپے کا اور حضرت مسلم عہود نے اس کو خصوصی سے بند کیا تھا اور اس کے بعد مسلسل یہی طریق رہا ہے اور میں بھی بار بار نصیحت کرتا ہوں کہ عید کارڈوں پر پیسے برباد نہ کیا کرو بے وکوفی ہے خام خاخ زیاہ ہے اور اس کا پھر جواب کا جو بوجھ پڑھتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے یہ بوجھ عام آدمیوں پہ تو اتنا نہیں پڑھتا ہوگا جنہا مجھ پہ پڑھ جاتا ہے سینکروں بعض ہوا ہزاروں عید کارڈ آنے آ جاتے ہیں ہم میں کس کس کا جواب دوں اور ایسے لوگ یاد آ جاتے ہیں جن کو نہیں لکھا عید کارڈ کا وہ پھر ایک اور مسئیبت تو اس سلسلے کو بالکل بند کریں عید کارڈ کا رواج جماعت میں نہیں ہے عید مبارک ملیں تو دیں خط اگر ان دنوں میں جا رہا ہو اس میں عید مبارک لکھ دیں بزتنے ہی کافی ہے امید ہے اس کے بعد کہ سلسلہ بند ہوگا اور احتجاج نہیں کرنے آپ کی اید کارڈ کو بند کر دی ہیں یہ بھی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ ایم ٹی اے کی برگتیں بھی ہیں اور کچھ مشکلات بھی ہیں عمید صاحب آپ آ جائیں اپنی جگہ پہ ان کے لیے جگہ بنا دیں عمید صاحب کے لیے اکثر یہاں بیٹھے ہوتے ہیں آج ایک منٹ تخیص سے پہنچیں جو تفصیل ان آیات کی گزر چکی ہے وَعِذَ الْإِشَارُ وَالْتِلَتْ وَعِذَ الْبُحُوشُ وَشَرَتْ وَعِذَ الْبِحَارُ وَسُجَّرَتْ اسے پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِذَ الْإِشَارُ وَالْطِلَتْ وَعِذَ الْوحُوشُ وَخُشِرَتْ وَعِذَ الْبِحَارُ وَسُجَّرَتْ وَعِذَ الْنُفُوسُ وَزُوَجَتْ ان آیات کی تفسیر جو سورہ التکویر کی آیات ہیں گزر چکی ہے اور ایک تسلسل میں کڑی در کڑی ایک سلسلے کے ساتھ میں نے ملا کر دکھا دیا کہ یہ معانی جو واقعات سے ظاہر ہو چکے ہیں ان کا رد ممکن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ میں نے از الْبِحَارُ وَسُجَّرَتْ کے تعلق میں حضرت مستع ماؤت کی تفسیر جو تفسیر نہیں بلکہ ترجمہ جو تفسیری ترجمہ ہے اس کے لیے ایک روٹ ہے اس کو چھوڑ کر سجیرت کا وہ ترجمہ بیان کیا تھا جو میرے بیان کردہ مضمون کے سلسلے میں مسلسل چلتا ہے لیکن یہ خیال غلط ہے کہ سجیرت کا وہ ترجمہ اور وہ مفہوم درست نہیں جو حضرت مستع ماؤت نے اس آیت سے اخص فرمایا ہے کیونکہ اس ترجمہ کی کڑی کے سلسلے کے علاوہ میں نے خود بھی مسکورہ حصے کے آپ کے حصے میں اور تراجم کی بھی بات کی ہوئی ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ ہر ترجمہ ٹھیک بیٹھ رہا ہے یعنی یہ آیت اتنی عظیم و شان ہے یہ آیات اتنی عظیم و شان ہے اس پہلوں سے کہ ان کے اندر جو بھی الفاظ مختلف معانی رکھتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو آپ اخص کریں اور حرات پر رذر ڈالیں تو بین ہی اسی طرح پورے ہو چکے ہیں تو یہ ایک مزید دلیل ہے قرآن کریم کی حقانیت کی کہ ایک سود سہر ایک بنانے والا اپنی طرف سے ایک آیات بناتا چلا جا رہا ہو اور ان آیات میں مشتمل ہر رفس آندہ کے زمانے کے حرات کی بین ہی ایک کسی کر رہا ہو یہ ناممکن ہے سوائے اس کے کہ علیم و خبیر خدا کی طرف سے ان آیات کا نور ہوا ہو اب اس ترجمہ کو بھی دیکھ لیں وہ بھی آج کل کے حرات میں اپنی جگہ پورا اتر رہا ہے اگرچہ اس سلسلے میں شامل نہیں جو میں نے بیان کیا تھا لیکن بین ہی پورا اتر رہا ہے جب دریاؤں کے پانیوں کو نکال کر دوسرے دریاؤں دریاؤں اور نہروں میں ملا دیا جائے گا دریاؤں کے پانیوں کو نکال کر دوسرے دریاؤں یا نہروں میں ملا دیا جائے گا اس کے اوپر لوٹ ہے حضرت مستمعوت کا یہ موجودہ زمانہ کی خبر ہے اور آخری زمانے میں انجنیئرنگ کی ترقی پر دلالت کرتی ہے چنانچہ اس وقت پاکستان میں بھی کئی دریاؤں ملائے جا رہے ہیں اور ہندوستان میں بھی اور روس اور امریکہ میں بھی اور جرمن جرمن سے مراد غالبا جرمنی ہے لکھنے والے ہیں جرمن لے دیئے اور جرمنی میں تو روس اور صدی سے ملائے جا چکے ہیں یہ جو معنی ہے یہ سجرہ کے معنی خوش کر دینے کی بھی ہوتے ہیں اس معنی سے دیا گیا ہے سجرہ کے ایک معنی ایسا ہے جس کا مطلب ہے خوش کر دینا تو اب اب دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لیں آج کل کے رمانے میں صرف پاکستان یا ہندوستان میں نہیں بلکہ جیسے کہ بیان فرمایا گیا ہے جرمنی میں بھی اور مختلف جگہوں میں دریاؤں کے پانی کو منتقل کیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ ادل بحار و سجرت میں لفظ بحار ان دریاؤں پر کیسے صادق آتا ہے بڑے دریاؤں کو بھی باہر کہا جا سکتا ہے اور اس پہلو سے بھی بحار کا لفظ اطلاق پاتا ہے کہ جب یہ سارے پانی سمندر میں پہنچنے سے پہلے پہلے زراعت کے لئے استعمال ہو جائیں اور ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہونے لگ جائیں تو سمندر میں پھر کچھ نہیں گرتا ابھی تک ان امور کی وجہ سے خوشک سمندر دکھائی نہیں دیئے کہ سمندر خوشک ہو چکے ہوں لیکن اگر بحار کا ترجمہ بحار بھی لیا جائے کہ واقعہ تن سمندر خوشک ہو گئے ہیں تو روس میں یوسیس آر میں اس کی مثال ملتی ہے کہ پانیوں کو کسرت کے ساتھ زراعت کے لئے استعمال کینے کی وجہ سے بڑی بڑی لیکس جو سمندر کہلاتی ہیں ان کا پانی خوشک ہو گیا اور بلکل معمولی اور گدلہ رہ گیا پس ہر پہلو سے یہ آیت اس زمانے میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے اب یہ کس کے بس میں تھا جو زمانے میں یہ سوچ سکے کہ یہ یہ امکانات ہوں گے اور ہر امکان اپنی ذات میں پورا ہوگا اسی طرح اس آیات ان آیات کے باقی ان آیات میں سے باقی آیات کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے بھی مختلف معانی ممکن ہے اور یہ زمانہ بتا رہا ہے کہ وہ معانی بھی اپنی ذات میں پورے ہو چکے ہیں تو اس تفصیل کے ساتھ جب ان آیات پر آپ نظر ڈالیں تو قرآن کی عظمت کے سامنے سر جھکانے کے سوا کوئی چاہ رہے نہیں رہتا سوائے اس کے کوئی زدی دہریہ ہو جس نے زد باندھ رکھی ہو کہ میں نہیں ماننا پس وہ شاہر نزول جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہے وہ اتنی قوی ہے اتنی طاقتور ہے کہ اس کو کسی اور روایت کا احتیاج نہیں آنے والا وقت جو اپنے حالات پھول کی ایک کلی کی طرح انفولڈ کرتا ہے اپنی پتیاں اس وقت یہ دکھائی دینے لگتی ہیں باتیں اور یہ خیال کر لینا کہ اسی پر بناہ ہے یہ بالکل غلط ہے بکسرت ایسی آیات قرآن کریم کی میرے نظر سے گزری ہیں جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں جن کا معنی میں سمجھ نہیں سکتا کیونکہ اس زمانے میں وہ سمجھ جائے نہیں سکتا اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی آیات ہوں گی جن تک میری نظر بھی نہیں گئی ہم سرسری نظر سے پڑھ کے ایک معنی لے لیتے ہیں جو مروجہ ہے اور ان کا تعلق آئندہ آنے والے مستقبل سے ہے اب پرانے کریم نعوذ بیلہ منزالک یہاں ختم تو نہیں ہوگی ہمارے زمانے تک جب تک زمانہ چلے گا لازمان اس زمانے کے علماء کو یا ان لوگوں کو جن کو خدا پسند فرمائے ایسی اطلاعات ملتی رہیں گی جس کے نتیجے میں اس زمانے کی سائنس کی دریافتوں اس زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق قرآن کریم کے اندر بینی ہی اسی طرح کی پشگویں ملیں گی تو یہ ایک ایسی لکھی ہوئی تحریر ہے جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اب تک جو گلد چکا ہے اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا اب دابت العرب یعنی تعاون سے متعلق پہلے میرا خیال ہے تفصیلی بیانات بہت گزر چکے ہیں تو اب اگر میں اشارتا یہ باتیں بیان کر دوں تو کافی ہوگا اور اس زمن میں تفصیل سے میری بعض آڈیو ویڈیوز موجود ہیں جن میں سوال جواب کی محافظ میں اس کا ان آیات کا ذکر ہے اور ان آیات کا موجودہ دور پر اطلاق کیسے ہو رہا ہے وَإِذَا وَقَالْ قَالُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَعْبَتًا مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِعَيَاتِنَا لَا يُوْقِنُونَ اِذَا وَقَالْ قَالُ عَلَيْهِمْ جب ہمارا بیان فرمودہ ہمارا فرمان ان کے حق میں بھولا ہونے کے وقت آیا اِذَا وَقَالْ قَالُ عَلَيْهِمْ یعنی ہمارے فرمان کا ان کے حق میں پورا ہونے کا ان کے اوپر اطلاق پانے کا وقت آیا اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَعْبَتًا مِنَ الْأَرْضِ ہم نے ان کے لیے ایک زمینی چلنے پھرنے والا جاندار نکالا دابتن کا ترجمہ کیڑا لیا گیا ہے اور یہ بھی درست ہے کیونکہ کیڑا بھی چلنے پھرنے والا ہے مگر دابتن کا جو لغوی معنی ہے وہ ہر جاندار پر اطلاق پاتا ہے جس کے اندر لوکو موشن موجود ہو یعنی نواتات کو دابا نہیں کہتے مگر وہ حیوانات جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی اپنی بدنی صلاحیت رکھتے ہیں ان سب کو دابا کھا جاتا ہے اور زوالوجی کے تحت دابا کا ذکر ملتا ہے اور وہ زمین پر چلے یا ہوا میں اڑے یہ تمام جانور زوالوجی کی تعریف میں دابا میں داخل ہوں گے پس دابا کا لفظ عام ہے مگر کیڑے پر بھی اطلاق پاتا ہے پس اس لئے حضرت مصر مہود نے چونکہ تاؤن کا ایک کیڑا ہے جو نکلتا ہے اسے فرمایا ہے لکھا ہے ایک کیڑا نکالیں گے جو ان کو کٹے گا اس وجہ سے کہ لوگ ہمارے نشانات پر یقین نہیں رکھتے اب یہ پیشگوئی عجیب و غریب پیشگوئی بنتی ہے اس زمانے کے لحاظ سے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئندہ ہمیں ایک کیڑا نکالیں گے جو لوگوں کو اس لئے کٹے گا کہ وہ ہمارے نشانات پر ایمان نہیں رکھتے کہ کسی شخص کے وہم اگمان میں بھی نہیں آسکتے تمام تاریخ انبیاء کی گزشتہ موجود ہے قرآن کریم میں اس کیڑے کا ذکر مستقبل کی حوالے سے کیا گیا ہے آئندہ ہمیں کیورہ نکالیں گے اس کیڑے کی مختلف نوعیتیں ہیں جن میں سے ہر ایک نوعیت کے متعلق پیشگوئی موجود ہے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے میں آئندہ ظاہر ہونے والے کیڑے سے متعلق یہ پیشگوئی فرمائی ہے کہ وہ کیڑا ایک قسم کا تاؤن ہوگا ایک قسم کا تاؤن ہوگا اب دعبت اعرض کہیے کہ کیڑا نکالیں گے جن کو کٹے گا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ظاہری طور پر تاؤن کی صورت میں پورا ہو جکا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ تاؤن صاف بتا رہا ہے کہ وحی الہی کے ساتھ آپ کو اس وحی کے معنی بھی سمجھا دئیے گئے اور آپ نے تاؤن کے ساتھ ایک قسم کا لگا کر ایک اور پیشگوئی بھی ساتھی کر دی سنون ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات سے یہ معنی لئے گئے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا یہ روایات مومد ہیں ان کو سمجھنے میں لیکن اس زمانے میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا جس کی وجہ سے ان روایات کو شان نزول قرار دیا جا سکے شان نزول بھی وہی ہے جو مستقوی سے تعلق رکھتی ہے اور ان میں مذکور شان نزول قرآن کے این مطابق ہونے کی وجہ سے درست ہے کسی روایتی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی اگر کوئی قوم جنسی بے حیائی میں مبتلا ہو جائے جنسی بے حیائی میں مبتلا ہو جائے اور اس کی نمائش کرے تو اس میں ایک قسم کی تاؤن کی بیماری پھیل جاتی ہے جو ان سے پہلوں میں کبھی نہیں پھیلی پس تاؤن کا ایک وہ معنی لیا گیا ہے جو پہلے کبھی واقعہ نہیں ہوا اور ایک قسم کی تاؤن ہے جو پھیلے گی اسی لیے مستقبل کی پیشگوئی میں اگرچہ وہ تاؤن بھی داخل ہے جس کو ہم نے عملاً پر پر پرزے نکالتے دیکھ لیا لیکن ایک اور تاؤن بھی شامل ہے جس کا دائرہ اثر بہت زیادہ وسیع ہونا تھا کیونکہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے زمانے میں جو تاؤن پھیلا اس کی پیش خبریاں خود حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی اور جس طرح فرمایا اسی طرح ہوا پس قطیت سے ثابت ہوا کہ وہ تاؤن بھی اس آیت میں شامل ہے لیکن وہ عالمی نہیں تھا ہندوستان اور پنجاب وغیرہ سے تعلق رکھتا تھا اس کی کوئی ایسی عالمی حصیت نہیں تھی جو ساری دنیا میں تمام عالم میں قرآن کی فوقیت اس طرح دکھا دے کہ پہلے کبھی ایسا نہ ہو یہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اور ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حدیث حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی سچائی کی بھی دلیل ہے کیونکہ میں نے ہی اسی مضمون کی پیشگوئی مسیح محمد علیہ السلام نہیں فرمائی اب اس مسیح محمد کے زمانے میں بیٹھے بٹھے کیسے کسی کو علم ہو سکتا تھا وہ حدیث جو ہے آئندہ آنے والی کل عالمی تباہی کی اس کا تعلق حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی جو تقریب کی جا رہی ہے اس سے بھی ہے اور قرآن کی جو تقریب کی جا رہی ہے اس سے بھی ہے اللہ کی تقریب کی جا رہی ہے اس سے بھی ہے اور سزا ان لوگوں کے ملے گی جو پہلے کبھی نہیں ملی جو جنسی بےہیائی میں مبتلا ہوں گے یہاں تک کہ اس کو دکھانے پر فخر کریں گے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے جیسا کہ رسول نے فرمایا ایک قسم کی تاؤن بین ہی لفظ استعمال فرماتے ہوئے لکھا ہے تذکرہ صفحہ سات سو پانچ متعوہ ربا انیس سو انسٹ ایڈیشن کہ یورپ اور دوسرے عیسائی ملکوں میں ایک قسم کی تاؤن پھیلے گی جو بہت سخت ہوگی اب ایک قسم کی تاؤن اس حدیث کے الفاظ کے ساتھ اس مضمون کو باندھ رہے ہیں آئندہ پھیلے گی لیکن حضرت مسیح محمد علیہ السلام تو اسلام نے اس تاؤن کے پھیلنے کے آغاز کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ بہیائی عیسائی ملکوں سے چلے گی یورپ سے چلے گی اور عیسائی ملکوں کے زیر اثر جو بھی عیسائی ہیں چاہے افریقان ہوں وہاں سے یہ بیماری پھوٹے گی لیکن حدیث کے الفاظ سے لگتا ہے کہ یہ انہی تک محدود نہیں رہے گی بلکہ کل عالم پر پھیل جائے گی کیونکہ اس کا تعلق بہیائی سے ہے اور بے حیائی اگر مشرق ملک میں بڑھ جائے گی یورپ سے تو وہاں بھی اسی طرح یہ پھیلے گی یہ ہے قرآن کریم کی شان نزول کا ایک اور تذکرہ کہ جن زمانوں کے متعلق کی آیات اطلاق باتی ہیں وقت بولتا ہے علامات بتاتی ہیں کہ ہمارا ذکر تھا اور ساری دنیا میں آج یہ حقیقت خوب کھل کے ظاہر ہو چکی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قابل ذکر بات کہ تمام مغربی میڈیا میں ایڈز کے پھیلنے پر بکسرت ایسے انٹرویوز ہیں ڈاکٹرز کے جنہوں نے کہا یہ ایک قسم کی تاؤن ہے ایک قسم کی تاؤن کے الفاظ کی دھرائی حیرت انگیز ہے میں تو سنتا تھا تو میرا دل قرآن اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے عظمت میں غرق ہو جاتا تھا کیسے الفاظ کی دھرائی ہے ایک ایک چھوٹا چھوٹا ٹکڑا اسی طرح دھرائے جا رہا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد کرائے جا رہا ہے کہ ایک قسم کی تاؤن ہے اور واقعا اس میں گھٹلی بھی اسی طرح نگلتی ہے جیسے تاؤن میں نگلتی ہے تو دوسری مشہدت بھی ہو گئی اور علاوہ آزیں جیسا کہ ہے ایک قسم کا تاؤن اس کے متعلق تمام اہم بڑے بڑے سائنٹسٹس نے یہ پیشگوئی کر رکھی ہے کہ ابھی ایرس کا تمہیں کچھ بھی نہیں دیکھا جب یہ کل عالم میں پوری طرح اپنا زور نکڑا لے گی اور نکلے گی تو موتہ موتی کا عالم ہو گا ایک قیامت پر پا ہو جائے گی یہ پیشگوئی کا حصہ بھی پورا ہونے باقی ہے اور میں بھی بتا رہا ہوں آپ دیکھ لینا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایرس کی یہ ہلاکت علمگیر ہلاکت جیسا کہ قرآن اور رسول اللہ کی بشگوئی سے ثابت ہے یہ ظاہر نہ ہو بید نہیں کہ ہم سب اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں یعنی اللہ ماشاءاللہ بعض جو وفات موت کا سلسلہ بدو جاری ہے لیکن میرے نزدیک اس صدی کے آخر تک اور اگلی صدی کے شروع تک ان آیات کا اور ان حادیث کا مکمل اطلاق ہوگا اور دنیا کی سب سے بڑی تباہی جو جنگوں سے علاوہ ہوتی ہے وہ ایٹس سے ہوگی پس اس پیشگوئی کو لکھ رکھو کیونکہ قرآن کی پیشگوئی ہے میری پیشگوئی تو نہیں جو میں اس سے سمجھ رہا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں دوسری چاند سورج کے گرین سے متعلق بڑی تفصیل سے بحثیں گزر چکی ہیں اور اس میں بھی قرآن کریم کا بیان بہت ہی باریکی اور صفائی کے ساتھ گورا ہوتا ہے اور قرآن کریم کے الفاظ کا استعمال اور ان کی ترطیب بتا رہی ہے کہ یہ کوئی اتفاقا کہی گئی باتیں نہیں ہیں ان کا تعلق ماضی سے بھی ہے اور مستقبل سے بھی ہے وہ آیات یہ ہیں سورہ القیامہ سات تک گیرہ یسلو ایانا یوم القیامہ ایانا یوم القیامہ فائضہ برق البصر و خسف القمر و جمعہ شمس والقمر یقول انسانو یوم ازین این المفر کل لا لا وزر الی رب کا یوم ازین المستقبل یسلو ایانا یوم القیامہ کوئی شخص پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا اب اس کے ذہن میں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کوئی اور ہی قیامت ہوگی میں رسول اللہ صلی اللہ کے ذہن میں خدا تعالیٰ اس قیامت کی طرف نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہے جس کے متعلق پوچھا جانا چاہیے تھا کہ دنیا میں وہ عظیم انقلاب جسے ساہ بھی کہا گیا ہے اور قیامت بھی کہا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا آئندہ کب ہوگا کب اس انقلاب کی داغ بیل ڈالی جائے گی یہ سوال ہے جو جائز اور اہمیت رکھنے والا سوال ہے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فائزہ برقل بسلو یہ اس وقت آنے والی ہوگی قیامت جب نظر پتھرا جائے گی یعنی ایک حیرت انگیز نشان دیکھے گی اور اس سے نظریں چندہا جاتی ہیں جس طرح تیز روشنی کو دیکھ کر بعض دفعوں کی بسیرت اچھ کی جاتی ہے تو اتنا عزیم وشان اتنا کھلا کھلا نشان آنے والا ہے کہ اس سے لوگوں کی بسیرت اچھ کی جائے گی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوگی کہ اتنے تیز نشان کو دیکھ سکیں یعنی ان آنکھوں میں صلاحیت نہیں ہوگی جو روشنی کے باوجود اندھی رہنا پسند کرتی ہیں یہ مراد ہے اور ہوگا کیا وخصف القمر اب پہلی بات دیکھ قابل غور یہ ہے کہ برق البصر کا مضمون خصف القمر سے تعلق نہیں رکھتا بظاہر پہلے سورج کا ذکر ہونا چاہیے تھا کیونکہ نظریں چندہ آتی ہیں تیز روشنی میں میں نے کبھی کسی کو چاند کی روشنی میں برق البصر کا نمونہ بنتے نہیں دے گا اپنی ساری زندگی پر غور کر لیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ چاند کی روشنی میں اب کی آنکھیں چندہ آ جائیں پس باوجود اس کے کہ روشنی کی تیزی بیان کی گئی ہے سورج کا ذکر نہیں چاند کا ذکر ہے اور اس کے کئی معنی ہیں چاند کا ذکر سورج کا ذکر اس لیے نہیں کہ پہلے چاند نے گہنائے جانا تھا اور سورج نے بعد میں گہنائے جانا تھا یہ ترتیب ہے جس ترتیب کو قرآن کے لیے ملہود رکھا ہے دوسرے چاند کے گہنائے جانے کا تعلق ایک روحانی چاند سے تھا یعنی وہ چاند جو محمد رسول اللہ سلم کا چاند ہے اس لیے اس کو اہمیت اس پہلو سے ہے کہ چاند گہنائے جائے گا یاد کر لو گہنائے جانے کا مطلب ایک یہ بنتا ہے کہ لوگ اس پر پردے ڈالیں گے لوگ اس چاند کی روشنی کی دل میں میں حائل ہوں گے اس پر ترہ ترہ کے دھوند کے غبار ڈالنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ واقعتاً چاند کو گہنا کر بتا دے گا کہ تمہاری ساری کوششیں بیکار ہیں جب خدا دکھانا چاہے کسی کی صداقت تو کوئی دنیا کی طاقت کرو گی سکتی وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمْعَ شَمْسُ وَالْقَمَرُ اب یہ نہیں فرمایا کہ شمس بھی گہنایا جائے گا جمعہ لفظ نے ایک جگہ ایک مہینے میں ان دونوں کو ایک کٹھا بان دیا اور یہ الفاظ اب اتفاقی کیسے ہو سکتے ہیں چاند گہنایا جائے گا وَجُمْعَ شَمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اب ظاہری معنی میں تو یہ ہو گئے ایک مہینے رمضان کے مہینے میں یہ جمعہ شمس وَالْقَمَرُ کا نظارہ سب دنیا نے دیکھ لیا کوئی اس کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا اگر ادنس ہی بھی اس کے اندر صداقت ہو لیکن اس واقعہ نے ایک اور کام کر دیا ہے سورہ جوہ میں جو پیشگوئی تھی کہ آخرین کو اولین سے ملائے جائے گا اس واقعہ نے ان دونوں کو ملا دیا ہے چاند اور سورج کے ایک مہینے میں اکٹھے ہونے نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو باندھی ہے اور اس طرح وہ دور کے زمانے آپس میں جمعہ ہو گئے یہ جو ترتیب ہے آیات کی یہ ترتیب اور ان سارے معانی میں اس کا بین ہی پورا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کریم دوسری روایات کا محتاج نہیں جب یہ باتیں پوری ہوتی ہیں تو دنیا کے علا رغم پوری ہوتی ہیں سارے عالم میں یہ چرچہ پھیلتا ہے اور سارے عالم میں پھیلنے کا ایک ذریعہ یہ خدا صلی اللہ نے بنا دیا کہ جمعہ شمس و الخمر بین ہی دوسری دنیا یعنی امریکن دنیا میں بھی اگلے سال دکھایا گیا بس آدھی دنیا نے جو نظارہ دیکھا تھا وہ دوسری آدھی دنیا نے بھی دیکھ لیا یہ اتفاقات کیسے ہو گئے ہیں یہ سوال ہے اس پر تفسیلی مضمون ہماری طرف سے شائع ہو چکے ہیں میں نے کوئی تقریب بھی اس موضوع پر کی تھی اس لئے میں ان سب باتوں کو چھوڑ رہا ہوں اس درس میں آپ لوگوں کو یاد دہانی کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور زیادہ لطف پیدا ہو یہ باتیں سمجھا رہا ہوں اس وقت لوگوں کو کہیں گے کہاں بھاگیں کہاں جائیں اور جب مرسیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا ہے تو واقعہ تنین ٹنڈے چھتیاں پیٹھ رہے تھے لوگوں میں جائیں کہاں مرزا کو ماننا پڑے اس لئے اس پہلے امپیٹ کے بعد پھر بہانے بنایا گیا تراش کیے گیا بھاگنے کی کوشش کی گئی مگر یہ بات اپنی ذات میں پوری شان سے پوری ہو چکی ہے مولوی بول اٹھے تھے کہ اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو آج تمہارے بھاگنے کی کوئی جگہ کوئی جائز وجہ نہیں ہے صرف ایک ہے بھاگنے کی جگہ الہ ربے کا یوم ازیم المستقی اگر بھاگنا ہے تو ان نشانات کو دیکھ کر اپنے رب کی طرف مستقل پکڑو وہاں جاکے قرار پکڑو گے جب تمہیں یہ پشگوئیاں تمہارے رب کی طرف لے جائیں گی اور وہاں تم قرار پکڑ جاؤ گے تو یہی صرف ایک بھاگنے کی راہ ہے باقی سب راہیں ہلاکت کی راہیں ہیں اس مضمون کو سمجھنے میں پرانے علمانے بھی خصوصاً حضرت محمد بن علی یعنی امام باقر نے بھی اس مضمون کی کنوں کو بہت حد تک سمجھا ہے اور مہدی کی تعیید میں جو نشانات آسمان و زمین سے ظاہر ہوں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کی باسر بیست کے وقت رمضان میں چاند گرین کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ یعنی تیرہ رمضان کو چاند گرین لگے گا یہ الفاظ ان کی ہیں تیرہ ہمارے علمان داخل یہ ہوں گے اس بیعث کو چھیڑنے کی ضرورتی کیا ہے چاند جس طرح لگا وہ سارا اس مضمون کی سائنسی حصیت کن تاریخوں میں لگا کرتا ہے ساری بیان ہو چکی ہیں اور ترجمے میں یہ چیزیں داخل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے پھر دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ نکالو دکھاؤ کہاں لکھا ہوئے عام لوگ بچارے ترجمہ پڑھیں اور عالم لوگ الفاظ حدیث کے یا عبارت کے دکھائیں نکالو اپنے لکھا ہوئے تو خامخواہ احملیوں کو مسئیبت میں ڈالنے باری بات ہے ایسی مسئیبت میں جس کی ضرورت کوئی نہیں آپ بیل مجھے مار کے سوا اس کا کوئی اور ترجمہ نہیں بنتا پس انہوں نے جو کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ رمضان کو چاند گرہن لگے گا اور سورج گرہن کی تاریخوں میں سے اٹھائی سے یہ بھی انہوں نے لکھا ہوئے اپنے درستے انہوں نے اتنا صرف لکھا ہے کہ ہمارے مہدی کے زمانے میں یہ پیشگوئی پوری ہوگی اور چاند اور سورج کو مقررہ تاریخوں میں گرہن لگے گا اس حدیث اس روایت کی ضرورت بھی کوئی نہیں کیونکہ نام سے چیزوں کو سرکھنی پڑتا تھا اس پیشگوئی کا تعلق ماضی سے بھی ہے اور ماضی میں مسیح سے ہے جس کے زمانے میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی تھی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح میں کے زمانے میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی تھی اس لیے مسیح کے الفاظ متھی باب چوبیس آیات تئیس تا اکتیس میں یہ ہیں اور فوراً ان دنوں کی مسیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں لائی جائیں گے اس وقت ابن آدم کے نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب پومیں چھاتی پیٹیں گی کوئی واقعہ این المفرق کے وقت جو ان کی حرکتیں کر رہے تھے یہ مسیح نے ذکر کیا ہے اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی آسمان کے بادلوں پر مراد یہ ہے یہ آسمانی نشان ہوگا جس کا زمین سے تعلق نہیں ہوگا آسمانی نشان اس شان سے ظاہر ہوگا کہ ان کو ماننا پڑے گا لیکن اس میں ترتیبِ الفاظ قرآن سے ہٹ کر ہیں اور جیسا کہ میں نے ثابت کیا قرآن کے الفاظ کی ترتیبی درست ہے یا تو راوی سے ترتیب بھول گئی ہے یا حضرت مسیح کی بیشگوئیوں میں جو قرآن کی بیشگوئیوں سے ایک فرق ہونا چاہیے وہ فرق ظاہر کر رہا ہے جس صفائی اور شان سے قرآن کریم کی بیشگوئیوں پر روشنی پڑتی ہے پہلی پیشگوئییں بھی اسی کی طرف سے ہوں مگر اس صفائی سے روشنی نظر نہیں آتی یا یہ کہ انہوں نے مختلف قرآن کریم کی آیات جس میں مثلا ستارے روشنی بند کر دیں گے وہ اکٹھی پیشگوئیاں بیان کی گئی ہیں اس لیے بھی الفاظ میں تبدیلی ممکن ہے کیونکہ جہاں ستاروں کی روشنی کے مان ہونے کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے اگر حضرت مسیح کا اشارہ اسی طرف ہے تو وہاں سب سے پہلے سورج کے مان ہونے کا ذکر ہے بس بائید نہیں کہ حضرت مسیح کی یہ پیشگوئی اس آیت کریمہ سے تعلق نہ رکھتی ہو بلکہ اس آیت کریمہ سے تعلق رکھتی ہو جس کا میں نے مزشتہ درس میں بیان کیا تھا اب اس کو دوبارہ پڑھیں تو ازن نجومن قدرت اور فور ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اب ستارے ٹوٹیں گے سورج روشنی نہ نہیں بند کر دے گا اور چاند اس وقت ابھی اپنی روشنی شروع نہیں کی ہوگی جاند میں یہ عمر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا جاند جو نکلا ہے یہ ان واقعات کے بعد نکلا ہے جب سورج نے روشنی بند کر دی اور ستارے مان پڑ گئے یا جیسا کہ لکھا ہے ٹوٹے اور ٹوٹنے کا بھی ذکر پیشگوئیوں میں ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے اس پیشگوئی کو اس آیت کریمہ یعنی چاند سورج کے گرہم والی آیت سے باندھے کی بجائے اگر ان مختلف آیات سے باندھے ہیں تو پھر یہ پیشگوئی زیادہ وضاحت سے سمجھ آتی ہے کہ کیوں حضرت مسیح کے الفاظ میں فرق ہے لیکن جو آخری الفاظ ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن کریم کی اس پیشگوئی سے زیادہ لوگ رکھتے ہیں کہ قومیں چھاتی پیٹیں گی اور کہیں گی کہاں بھاگ کے جنب کوئی مفر نہیں لی اس مضبون کو حضرت مسیح نے پری وضاحت سے بیان کیا ہے اور اگلا فقرہ سن لیجیے مسیح کی پیشگوئی کا اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے بس آج جو کل عالم سے حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلام کی پروانے آپ کی صداقت کی گوائیں دینے والے جمع ہو رہے ہیں یہ نرسنگہ ہے جو آسمان سے پونکا گیا ہے اور اب کل دنیا کو اس طرح حضرت مسیح محمود علیہ السلام میں جمع کریں گے اور یہ پیشگوئی بھی دن بہ دن اور وضاحت سے پوری ہوتی چلی جائے گی یہ آیت بھی تشگوئی سے تعلق رکھتی ہے میں نے عمدن چھوڑ دی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ وسیلی بحث کی ضرورت پڑھنی تھی سور الرحمان کی آیت کا ذکر ہو چکا ہے اس کو دوبارہ چھنے کی ضرورت نہیں اور تو نہیں کوئی بات کرنا ملی اس میں یہ اور ہے بھئی اچھو ان استطاعتم ان تنفضو من اقتار السماوات فانفضو لا تنفضونا الا بسلطان فبئیہ علی ربکم اتبا دوان اس آیت پر بھی میرا خیال ہے کسی درس میں ہیں یا کسی مجلس میں تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے نہیں بہت تفصیل سے اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ سور الرحمان اگلے زمانے کے بڑے لوگوں اور آمدن ناس کو مخاطب ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم میں یہ استطاعت ہے کہ اختار السماوات وال عرض سے نکل کے دکھاؤ تو لا تنفضونا الا بسلطان سلطان کے سوا یہ ہونا ممکن نہیں ہو سکتا اس کی تفصیلی بحث بھی یہ کیسے پوری ہوئی ہے باقی بحثیں میں اس پر چھوڑتا ہوں کیونکہ درست کا ایام کا آخری دنوں کا تقاضی ہے کہ اب میں مختصر کروں لیکن ایک بات مجھے سمجھائے کوئی دنیا میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دنیا کے بڑے اور چھوٹے یہ تصور بھی کر سکتے تھے کہ وہ زمین کی حدوں سے نہیں زمین اور آسمان کے کناروں سے نکلنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ چھلانگ جو مارتا ہوگا اس زمانے میں آج کے وہ چھے فٹکی ہے تو سات فٹکی بنا لیں اس سے بڑی چھلانگ انسان مار ہی نہیں سکتا تھا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے دنیا کے چھوٹے اور بڑھو مل کے زور لگاؤ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکو گے اب بتائیں اس سمانے میں کا انسان سمجھ کیسے سکتا تھا ناممکن ہے کہ تمام گلوب پر تمام روح زمین پر کوئی ایک انسان بھی ایسا ہو جو یہ سوچے کہ میں چھلانگ لگا کے زمین اور آسمان کو کناروں سے پڑی تلو جانے والا ہوں لیکن یہاں یقینی ایک خیال ہے جس کی طاقت کی بحث ہو رہی ہے اگر تمہیں ایک خیال ہے کہ اب تمہیں صلاحیت ہو گئی ہے تمہیں طاقت ہو گئی ہے اور یہ طاقت راکٹس کے زمانے میں نصیب ہوئی ہے اب تم کہہ سکتے ہو یعنی ایک زمان آئے گا جب انسان کہہ سکے کہ ہاں اب ہم نکلنے کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن جب وزید غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ وہ ایک وہم اور خواب و خیال تھا ان کو ماننا پڑے گا کہ وہ نہیں نکل سکتے زمین کے کناروں سے تو نکل سکتے ہیں لیکن یہاں دیکھئے الفاظ بھی کتنے عظیم رشان ہیں یہ نہیں فرمایا کہ زمین کے کناروں سے نکلو من اختارش سماوات والرد پوری کائنات اختارش سماوات والرد ان کے کناروں سے نکلو پس بعض لوگ جلدی میں یہ سوال اٹھا جاتے ہیں کہ دیکھو چاند تک تو انسان پہنچ گیا کناروں سے نکل گیا یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن نے کیا لکھا ہے قرآن کریم نے یہ لکھا ہی نہیں کہ زمین کے جو قریبی اسمان ہیں زمین کے کناروں سے نہیں نکل سکتے تم اور اس کا چھوڑنا بھی قرآن کی عظمت کی دلیل ہے کہ ایک واقعہ ہونا تھا اس پہلو کو اس رنگ میں بیان کیا ہے کہ اس سے ورے ورے انسان کی چھلانگوں کا ذکر اس کی نفی نہیں کی جو چھلانگیں انسان نے مارنے تھی اور انہی چھلانگوں کے نتیجے میں تو خیال گزرنا تھا کہ ہم اور بھی آگے جا سکتے ہیں لیکن جب کائنات کا متعلقہ کیا تو پتہ چلا کہ اور آگے کہاں جا سکتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر روشنی کی کی شواؤں پر بیٹھ کر بھی انسان سفر شروع کرے تو بیس ملین بیس عرب سال میں بھی جس میں ہر سیکنڈ میں روشنی ایک لاکھ چیسی زیادہ بھی چلتی ہو وہ عرب سال ان میں بھی زمین و آسمان کے کنانوں سے نہیں نکل سکتا نہ ممکن ہے اور یہ دعوے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیے جا رہے ہیں اللہ بے سلطان کا کیا مطلب ہے وہ میں بحث بھی سکے میں نے بزارش کیا تحرم کر چکا ہوں اس اللہ کی بھی ایک ضرورت تھی اور وہ ضرورت زمانہ بتا رہا ہے کہ پوری ہو چکی ہے اب آئندہ زمانے سے متعلق چند قرآنی آیات اور بھی ہیں چند نہیں بہت ہیں مگر میں چند چونی ہیں صرف ان میں سے اور بے شمار وہ ہیں جن کا ہمیں علمی کوشنی آج وقت بتائے گا پھر سمجھ آ جائے گی کہ خلان کری میں موجود تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْزَ السَّمَا وَنْفَطْرَتْ وَيْزَ الْقَوَاكِ مُنْتَثَرَتْ وَيْزَ الْبِحَارُ وَفُجِّرَتْ وَيْزَ الْقُبُورُ بُوْسَرَتْ اب جب سمندر جب آسمان پھٹ جائے گا وَيْزَ الْقَوَاكِ مُنْتَثَرَتْ اور جب ستارے جھڑ جائیں گے یہ پیشگوئی ہے جس کی طرف مسیح نے اشارہ کیا ہے کہ ستارے جھڑ جائیں گے وَيْزَ الْقَوَاكِ مُنْتَثَرَتْ وَيْزَ الْبِحَارُ وَفُجِّرَتْ اور جب سمندر پھار کر ملا دیے جائیں گے یہ ترجمہ ہے تفسیرِ صریر کا بحار و فُجِّرَتْ کی موئین آیات میں نے بیان کر دی ہیں لیکن فُجِّرَتْ کا ایک یہ معنی بھی ہے کہ جب سمندروں میں اس کسرت سے جہاد رانیاں ہوں گی کہ وہ سمندر پھارے جائیں گے کہ سینے پھار دی جائیں گے اس کسرت سے جہاد رانی ہوگی اس زمن میں ایک اور بات جو غالباً میں نے ذکر نہیں کیا تھا میں نے کہا تھا کہ لین کے مطابق سمندر پر بڑے بڑے واسلز واسلز کہلاتے ہیں یا ویسلز ویسلز ایک تو برطن بھی ہوتے ہیں ان کو ویسل کہتے ہیں تو جو سمندری جہاد ہیں ان کو بھی ویسل ہی کہتے ہیں میں پہلے ویسل کہتا رہا ہوں مجھے ابھی خیال آگے شاید واسل نہ کہتے ہوں ویسل ہی کہتے ہیں تو سمندری سمندر ویسلز سے بھر جائے گا یہ ترجمہ لین نے کیا ہوئے حانکہ وہ مفسر قرآن نہیں ہیں اس نے تطبع کیا ہے الفاظ لغت کا اب میں نے جو کہا کہ وہ ترجمہ وہاں درست معلوم ہوتا ہے اس کی تائید میں حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں الہمیں کشتیاں چلتی ہیں تا ہوں کشتیاں کشتیاں چلائی چلیں گی تاکہ کشتیاں ہوں اب حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے رمانے میں نیول بیٹرز کی اس شان سے بیان کسی انسان کے قبضے میں نہیں تھا تو آیات کریمہ ان الہمات سے مل رہی ہیں جو حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کو ہوئے اس سے مجھے مزید تقویت اس بات کی ملتی ہے کہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں بلکل درست ہے ونہ الہم الہی اس کی تائید نہ کرتا وہ جو ویسلز کا ذکر کر رہا ہے بے شمار ویسلز ہوں گے اور ان کے ذکر میں قرآن کریم میں لڑائیوں کا ذکر بھی موجود ہے وہ دوسری آیات بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت خوفناک جنگیں ہونے والی ہیں اور پھر اسمانی جنگوں کا ذکر بھی قرآن کریم میں ملتا ہے وَإِذَا سَمَاؤُ ذَاتِ الْحُوَكِ ہاں؟ کیا؟ ہاں وہ نکالیں نظر اسمان رستوں والا ہوگا اب مفسرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسمان اوپر دیکھا جائے تو ایک سادہ سادمی اس خیال کرے گا کہ کچھ لکیریں ہیں اسمان پر ستاروں کی پڑی ہوئی ہیں کوئی کارکشان کا رستہ ہے کوئی چیہ ہے شاید اسی طرف اشارہ ہو ٹھیک ہے حالانکہ قرآن کریم بالبداحت آئندہ آنے والے وقتوں کی پیشگوئی کر رہا ہے جیسا کہ فرمایا اِنَّمَا تُوَدُونَ لَسْوَدِقْ اُس زمانے کے انسان کے بچگانہ خیال کے اسمان رستوں والا ہے اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّمَا تُوَدُونَ لَسْوَدِقْ اے انسان سن رہا کہ جن چیزوں کا تجھے وعدہ دیا جا رہا ہے مستقبل میں ظاہر ہوں گی وہ ضرور پوری ہوں گی ان میں ایک یہ ہے وَإِنَّدْدِينَ الْوَاقِ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین واقع ہو کے رہے گا کوئی اس کی راہ میں روک نہیں بن سکتا اس وقت کا آسمان گواہ بنے گا کہ جو پیشگوئی ہیں سچی ہیں کیونکہ جو پیشگوئیوں کو واقعہ تن آنکھوں کے سامنے سچا ہوتا دیکھ لوگے تو دین کے واقعہ ہونے کا انکار کیسے کر سکو گے وَاسْسَمَائِ ذَاتِ الْحُبَقِ آسمان رستوں والا یہ گواہی دے گا اب جس دن بھی آپ باہر نکل کے دیکھیں اگر اب مطلعہ براغود نہ ہو آسمان پر رستے بنے ہوئے دکھائی دیں گے اس قصرت سے رستے بنے ہوئے ہیں جو دکھائی دیتے بھی ہیں اور بعض ہمیں دکھائی نہیں بھی دیتے مگر علماء اور سائنس دان جانتے ہیں کہ آج کے آسمان کو سب دنیا نے جہازوں کے دور میں ہوائی دور میں رستوں میں تقسیم کر دی ہے کوئی اوپر کا رستہ ہے کوئی نیچے کا رستہ کوئی اور اس سے اوپر کا رستہ کوئی دائیں کا رستہ کوئی بائیں کا رستہ اگر یہ رستے نہ ہوتے تو جہاز آپس میں ٹکڑا جاتے ہیں تو ہر جہاز کے لیے ایک معین رستے مقرر ہو چکے ہیں وہ رستے تو ہمیں نہیں دکھائی دیتے مگر جیٹ جو پیچھے سڑکیں بناتا چل جاتا ہے ہر سڑک کو دیکھ کر اسحان کا دل قرآن کی علم ملکستان میں سر جھکا لیتا ہے میں تو جب بھی سہر پہ جاتا ہوں اسمان پہ سڑکیں دیکھتا جاتا ہوں دل سے دعایں نکلتی اللہ نے کس شان کے نبی بے جا کس شان کی کتاب ناظر فرمائی کہ آج کی دہجت کے زمانے میں ایک ایک آیت خوضہ تعلیٰ کی حسطی برگوا بن گئی ہے اور قرآن کریم کی سچائے کی صداقت بیان کر رہی ہے جو وعدے کیے جا رہے ہیں لازمان سچے نکلیں گے اور خدا کا دین واقعہ ہونے والا ہے گواہ ہے والسماعہ ذات الہو کے اس زمانے کا اسمان گواہ ہو جائے گا جو رستوں میں بانٹا جائے گا وَإِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُقْتَلِفِ آیات ہیں جو زمنا مجھے یاد آئیں لکھی موجود نہیں تھی مگر یہ بھی اسی مضمون سے تعلق رکھنے والی آیت ہیں اور اس کے علاوہ بہت بہت سی ایسی آیات ہیں جن کا میں نے امدن یہاں ذکر نہیں کیا کیونکہ بہت لمبی تفصیل کا تقاضہ کرتی تھی اور جس طرح استضلال کیا جا رہا ہے اس طرح استضلال کا تقاضہ کرتی تھی وہ درس کا محدود وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا وَإِذَلْ قُبُورُ وَوْسَلَتْ جب قبریں اکھیڑی جائیں گی اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اکھیڑ کر ادھر ادھر بکھیڑ دی جائیں گی جیسا کہ آج کل کی زمانے میں بہت سے قبرستان ہیں جن کو اکھیڑ دیا گیا استعمال ملایا گیا لیکن جو معانی جس ترتیب کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں ان میں بہار و فجرت کے بھی وہ معانی ہیں جو ان آیات کے مطابق مجھ سے مطابق رکھتی ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اور قبور و بوسرت میں وہ نئے علوم مراد ہیں میرے نزدیک جن کے ذریعے آثارِ قدیمہ کی تحقیق کی جاتی ہے اور قبور یعنی دبے پڑے خزانے وہ اکھیڑ کر باہر نکالے جاتے ہیں اور اسی حوالے سے میں پہلے احمدین اور جوانوں کو تو جو دلا چکا ہوں کہ وہ قبور و بوسرت کی طرف توجہ کریں کیونکہ پرانے زمانے کے آثارِ قدیمہ اکھیڑنے میں اکھیڑنے والے کے اپنے مذہب اور خیالات کا بہت اثر ہوتا ہے اور وہ ایسے واضح شواہد کو اپنے لگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے جو در حقیقت درست نہیں ہوتا وہ آثارِ قدیمہ جن کا قرآن نے جگر کیا ہے جب بھی وہ دریافت ہوں گے لازمًا اسلام کی صداقت پر روا ہوں گے ورنہ قرآن کو کیا ضرورت تھی ان برسوں میں پڑھنے کی پس احمدی سائنسدانوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ آثارِ قدیمہ کے معاملے میں زیادہ سنجیدگی سے توجہ کریں اور قصرت سے آثارِ قدیمہ کے علم کو حاصل کر کے ان ٹیموں میں شامل ہو جائیں جن میں شامل ہونا ان کے لئے ضروری ہے کیونکہ اتنے اخراجات اس میں بند پڑھتے ہیں کہ احمدی سائنسدان کے لئے الگ اثارِ قدیمہ کا محکمہ قائم کرنا ممکن نہیں کروڑ ہا پاؤنڈ اور ڈالر اور سب کو ملا دیا جائے تو عربوں پاؤنڈ یا ڈالر کے اخراجات ہیں جو بڑی بڑی حکومتیں مل کے برداشت کرتی ہیں تو ہمیں کی ضرورت ہے کہ اپنے پیسے کو جو ہے بلکل معمولی اس کی طرف منتقل کر دیں ان قوموں کو خرچ کرنے دیں اور آپ استفادہ کریں ان ٹیموں کے ساتھ شامل ہو جائیں اور جب بھی کوئی دریافت ہو کہیں یہ دیکھ لو یہ قرآن کریم میں یوں ہے تم اس کو غلط ترجمہ کر رہے ہیں وہ ہم یہ درجمہ نہیں کرنے دیں گے اس پہلو سے جماعت احمدیہ کے لیے ایک نیا دور آثارِ قدیمہ کی گواہی کا ظاہر ہوگا جو قرآن کریم کی ان آیات کی بھرپور تصدیق کرے گا علمت نفس ما قدمت و آخرت اس آیت میں جو گزر گیا اس کی بات تو ہو گئی قبول کے نتیجے میں تمہیں علم حاصل ہوگا ما قدمت جو تم سے پہلے تاریخ قدر چکی ہے اگر تم آثارِ قدیمہ میں غور نہیں کرو گے تو تمہیں اس تاریخ کا کچھ علمی ہو سکتا کہ قبریں اکھیڑ نہیں پڑیں گی اور جب اکھیڑ ہوگے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے علمات نفس ما قدمت انسان جان لے گا کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے اس کی پہلی تاریخ کیا تھی اخرت سے کیا مانے ہیں اور جو کو اس نے آگے بھیجا ہے اخرت کا یہاں ترجمہ کی یہ پیچھے پھینکا ہے یہ پیچھے چھوڑا ہے اور قدمت جو آگے بھیجا ہے اب قدم اور اخر کے الفاظ کے ترجمہ میں کچھ اس حد تک دخل ہے انسان کی سوچ کا کہ قدمہ کے معنی آگے بھیجنا بھی ہو سکتا ہے اور قدمہ کا معنی پہلے بھیج چکا ہے جو وہ بھی ہو سکتا ہے تو میں نے اس پہلے سے اس کا معنی کیا تھا مگر اب تفسیر سریر کے معنی کو پکڑ کر دیکھتے ہیں تب وہ بڑی بریکٹوں کو چھوڑ دیں تب وہ جان لے گی کہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے قبروں کو اکھرنے سے آگے بھیجا ہے کا مضمون کیسے بنتا ہے حضرت مسلم مہد علیہ السلام قبروں کا ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ اکھیڑ کر ادود بکھیڑ دی جائیں گی تو پھر آگے بھیجنے کا قصہ پتا چلا اب چونکہ حضرت مسلم علیہ السلام نے اپنے تفسیری نوٹس کو بریکٹس میں لکھا ہے قرآن کی ان کریم کے ترجمے میں ایک ذرہ بھر بھی کو تاہی نہیں فرمائی اس لیے جو معنی لوگ جھوڑ بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ تفسیر سریر نے ترجمہ بدل گیا اسی آیت سے ثابت ہے خود اپنے تجربے ترجمے سے یہ جو اگلی آیت کا ترجمہ ہے باوجود اس کے کے مطابق بین ہی نہیں کھا رہا مگر ترجمے میں دیانداری کی گئی ہے ایک ذرہ بھی اس میں فرق نہیں کیا گیا اب سوچیں کہ قبریں اکھیڑنے سے جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے اثار قدیمہ کی روح سے پچھلا تو پتا چل گیا کہ کیا تھا آگے بھیجنے کا کیا مطلب ہے آگے بھیجنے کا ایک یہ مطلب ہے کہ گزشتہ قوموں کی تاریخ کو جب درست پڑھا جائے تو اس سے جو پیغام مستقبل کو ملتا ہے وہ پیغام مراد ہے اور اس عمر میں ایک موقع پر میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں کہ کس طرح آگے بھیجنے کا مضمون انہی آیات سے ثابت ہے اور اثار قدیمہ آئندہ زمانے میں جو ہونا چاہیے اس پر بھی روشنی ڈال رہے ہیں چنانچہ ان لوگوں نے اثار قدیمہ کے متعلقے کے ساتھ بہت سے اپنے خیالات میں اصلاح کی ہے اور اثار قدیمہ میں آگے بھیجنے کا مضمون اس بات سے بھی ثابت ہے کہ فیرون غرق ہوا اور اثار قدیمہ کی تراش نے اس مضمون کو آگے مستقبل میں بڑھا دیا تو صاف ظاہر ہو گیا کہ صرف ماضی کا علم نہیں دیں گے بلکہ اثار قدیمہ مستقبل کا علم بھی دیں گے اور یہ مضمون ہے جو بہت وسیع ہے اور اس کے متعلق میں اشارتاً صرف کہہ سکتا ہوں کئی جگہ میں نے اس کو کچھ تفصیل سے بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے مگر یہ یاد رکھیں یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ اثار قدیمہ آئندہ آنے والے حالات کو درست بنا کے دکھائیں گے اور ان حالات کی روشنی میں نئی صداقتیں ظاہر ہوں گی جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں لیکن اثار قدیمہ کی ذریعہ ہاتھ آئیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاعُن شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یہ آیت بھی بہت لمبا وقت چاہتی ہے کیونکہ ہر آیت عظیم و شان ہے مگر اس آیت میں نئے زمانے کی دریافتیں امریکہ کی دریافت اور اس سے تعلق رکھنے والی باتیں سالوں کا ذکر کس کب یہ واقعہ ہوگا اس کے نتیجے میں دنیا میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوں گی یہ سارے امور ان آیات میں بیان ہوئے ہیں اور ان کی بحث کو اب میں دوبارہ چھیڑ دوں گا تو کم سے کم اس سال کا باقی درست تو اسی کی نظر ہو جائے گا اتنا یاد رکھیں کہ آسمان پھٹ پڑے گا سے مراد یہ ہے کہ جب آسمان کے راز ظاہر ہونے شروع ہوں گے اور زمین پر گریں گے اور وہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرے گا دوسرا معنی اس کا یہ ہے جیسا کہ میں نے سورج کے متعلق بیان کیا تھا کہ جب اسلام کا آسمان پھٹ جائے گا دنیا کی نظر میں اس کی کوئی خطکت دے جائے گی وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اور وہ انتظار کرے گا اپنے رب کے فیصلے کا کہ اب کب مجھے دوبارہ نافذ کرنا ہے وہ حققت اور یہی بہتر ہے کہ اسلام اس وقت کا انتظار کرے جبکہ اس کے آسمان کو دوبارہ بحال کیا جانا مقصود ہوگا یہ وہ زمانہ ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ جو زمین پھیلا دی جائے گی اب اس زمانے کا انسان بھی یہ مہم و گمان تک نہیں کر سکتا تھا کہ زمین کو اس طریق کر کر جس طرح کبڑے کو پھیلاتے ہیں اس رہ زمین کو پھیلایا جائے گا کہاں پھیلایا جا سکتا تھا اور اس زمانے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی زمین موجود ہے جو علم میں نہیں ہے جب وہ دریافت ہوگی تو زمین پھیل جائے گی اب الفاظ کو دیکھیں اس کا دوسرا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے اِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ سے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے لوگ اس وقت مدت کہاں پھیلایا جائے گی کیسے پھیلایا جائے گی واقعات بتا رہے ہیں زمانے کی زبان بول رہی ہے کہ امریکہ کی دریافت کی بحث ہو رہی ہے وَعِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ تبکہ یہ زمین جو تم محدود سمجھے ہوئے ہو یہ پھیلا دی جائے گی اور جب یہ زمین پھیلائی جائے گی تو چاند سویس کا گرین وہاں بھی ہوگا کیونکہ وہ بھی تو زمین کا حصہ ہے اور جب پھیلا دی جائے گی تو اس وقت زمین اپنے خزانے اگلے گی وَعَلْقِتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اگلے گی اور اپنا سب کچھ باہر نکال پھیکے گی یہ جو مضمون ہے اس کا گہرہ تعلق امریکہ سے ہے کیونکہ تمام دنیا میں جو بھی نئے دور کی سائنسی اجازات ہیں یہ امریکہ کی دریافت کے بعد اور امریکہ ہی میں خزان و زمین کے خزانے اگل میں سے تعلق رکھتی ہیں اور بہت تفصیلی مضمون ہے قطیت سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اگر امریکہ لی انقلاب نہ آتا تو تمام دنیا میں باقی باتیں بھی نہ ہوتی لیکن دو جگہ حقوقت کا لفظ ہے ایک اسمان اسلام کے لیے یہی حکم ہے کہ انتظار کرو اور یہ زمین جو مدت ہوئی ہے جلم بھی کی گئی ہے انہوں نے جو خبزہ کی ہے انہوں نے جو دنیا کی طاقتوں کے سرچشموں کو اپنے خبزے میں پرار دیا ہے ان کے لیے بھی یہی زبا ہے وہ ازنت لرب بہاو پر کہ وہ اپنے رب کے حکم کا انتظار تو کرے یہی بات سچی ہے یعنی تمہاری زمینیں توڑ دی جائیں گی تمہاری زمینی طاقتوں کا کچھ بھی نہیں رکھے جائے گا اور وہ آیت جو مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرتی تھی یہ آیت ابھی پوری شان سے پوری ہوگی اور اسلام کا آسمان دوبارہ دنیا پر مہید کیا جائے گا اب یا ایوہ الانسانو انکا قادم لگا رب کا قدھن فا ملاقی ہے اس کا ایک معنی جو عام ہے وہ تو ہے ہی وہ ضرور درست ہے کہ انسان جدو جہد کرتا ہے اپنے رب کے لیے بڑی محنت اٹھاتا ہے اور آخر اس سے ملنا ہی ہے انسان میں اس کے بہت سے روحانی معنی بیان کی جا چکے ہیں لیکن یہاں لفظاً بھی یہ معنی اسی طرح پورے ہوں گے کہ اے انسان تو اپنے رب کو ویسے تو نہیں پیچھان سکا لیکن یہ سارے سائنسی ادوار یہ مشکت دنیا کے لیے بے شمار محنتیں تمام دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنا اپنے دوام کے لیے ہر قسم کے ذرائع اختیار کرنا یہ سارے انہ کا قادحن اصل یہ ہے کہ تُو یہ محنت اصل میں اپنے رب کی طرف جانے کیلئے کر رہا ہے جس کو اللہ تعالی نے آسان بنا کے دکھا دیا تھا پھر تُو نے مشکل رستہ ضرور اختیار کرنا تھا تو پھر اسی طرح سہی انہ کا قادحن ازا رب کا قدحن فہملاقی ہے تُو نے اسے ملنا ہی ملنا ہے خواہ محنت کا رستہ اختیار کرو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان لو اور اب مل لو اس سے مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جو ایک سائنس دان نے بیان کیا ہے کہ بعض نئے زمانے کی دریافتوں کے نتیجے میں انسان مجبور ہو گیا ہے کہ روح کی حقیقت تو تسلیم کر لے اور یہ حقیقت تو تسلیم کرنا دو سو سال کی محنت چاہتا تھا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مذہبی رہنما ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تصور میں باندھو تصور کرو اور ہم روح کو انکار کر کے حقائقی دسلیو میں ان کو چھوڑ کر ان کو مزاک اڑاتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور سفر کرتے 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 دو سو سال گزرتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں سائنسی حقائق بتا دیتے ہیں کہ روح کا وجود اپنی ذات میں الگ ممکن ہے اور جب یہ علم ہوتا ہے تو سامنے وہی بابے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہم نہیں کہتے تھے ان کے باپ انہوں نے تو کہا یا نہ کہا یہ تمہیں فضلی بات ہے اور قرآن یہ کہتا ہے اور ضرور یہ بات پوری ہوتی ہے حققت ہو کے رہے گا تمہیں آخر آنا پڑے گا ان منتوں کے بعد یہ کہنا پڑے گا قرآن سچ کہتا تھا سورہ علم شخاق آیت ایک ترساد میں نے کہا آپ گھڑی پہ آپ نظر رکھیں یہاں میں نظر رکھوں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا فَيَذَرُهَا قَانْ سَفْسَفَا لَا تَرَا فِيهَا اِوَجًا وَدَانْتَا تُس سے وہ پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا کہہ دے کہ میرا رب ان کو پارا پارا کر دے گا فَيَذَرُهَا قَانْ سَفْسَفَا اور ان کو چھٹیل میدان کی صورت میں چھوڑ دے گا اب وہ کون لوگ تھے جو سوال کیا کرتے تھے ان پہاڑوں کے متعلق کہ یہ کب مٹھائے جائیں گے کیسے زیرہ ریزہ کیا جائیں گے کوئی بھی نہیں کیا کرتا تھا یہ سوال لیکن ان کے ذہن میں وہ پہاڑ تھے جو دنیاوی طاقتوں کے پہاڑ تھے ایک طرف اہل فارس تھے ایک طرف اہل روم تھے یا سرونو کنل جوال وہ کہتے ہیں بتاؤ اے محمد رسول اللہ اس طرف بھی تمہارے ایک دنیاوی حکومت کا عظیم پہاڑ کھڑا ہے ادھر بھی ایک دنیاوی حکومت کا عظیم پہاڑ کھڑا ہے تم ان میں سے نکلو کہ کیسے تم تو دنیا کی فتح کی باتیں کرتے ہو اور راہ میں سردے سکندری سے بڑھ کر روکیں ہائل ہیں ان کا کیا بنے گا ان روکوں کو ان دنیاوی طاقتوں کے مٹانے کے متعلق یہ آیات ہیں فرمایا ہے یہ روکیں دور پر دی جائیں گی اس وقت بھی ثابت ہو گئی حقیقت اور اب بھی ہو رہی ہے اور اب ہونے والی ہے پس پیشگوئیوں میں واقعات خود بولتے ہیں اور بولیں گے اور سوفی صد ان کی سچائی کو ثابت کر دیں گے یہ ان آیات سے بھی بین ہی حسی طرح ثابت ہے پس قرآن کی شان نزول کسی اور روایت کی محتاج نہیں ہے وہ اس کی غلامی میں اس پر روشنی ڈالے تو کچھ اور بات ہے مگر فریم برک وہ آیات خود اپنا رکھتی ہیں اور وہ فریم ورک فریم ورک اس کا جس چار دیواری میں یہ آیات تلتی ہیں مضمون کو بڑھاتی ہیں وہ فریم ورک ایسا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی زمانہ جب بھی بات کرے گا اس کے حق میں کرے گا اس کے مقالبات نہیں کرے گا پس یہ سالونکانی جبال سے مراد وہ پہاڑ ہیں یعنی پہاڑ جیسی قوتیں ہیں جنہوں نے اسلام کی دونوں راہیں روک رکھی تھی فرمایا اللہ ان کو پارا پارا کر دے گا اور وقت بتا چکا ہے گزشتہ کہ روم کی حکومت کبھی ایک بہت بڑا حصہ خدا تعالی نے ریزہ ریزہ کر دیا اور اسلام کی اس پر حکومت ہو گئی اور مشرق کی حکومت کبھی خدا تعالی نے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا لیکن اس کا تعلق مستقبل سے بھی ہے جو اسلام کی ترقی کے آج کا دور ہے چنانچہ وہ انہی اگلی آیات سے ثابت ہے لَا تَرَا فِيهَا اِوَجَمْ وَلَا عَمْتَا تو ان میں کوئی مور نہیں دیکھے گا کوئی کجی اور کوئی اُنچائی نہیں دیکھے گا یہ جو واقعہ ہے یہ مستقبل میں پورا ہونے والا اس لیے خصوصیت سے مستقبل سے تعلق رکھتا ہے کہ اس زمانے میں ایٹمی جنگوں کا دور ہوگا اور وہ بڑی بڑی دنیاوی طاقتیں جو اسلام کی راہ میں حائل ہوگی وہ ان جنگوں کے ذریعے پارا پارا ہو جائیں گی اور ریت کے ذروں کی طرح زمین میں بچھا دی جائیں گی یہ ان کی عظمت کا یہ حال ہوگا ان کو غروب ٹوٹ جائے گا اور وہ پہاڑ سمجھ رہی ہوں گی اپنے آپ کو اور پہاڑ سمجھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانیں گی ظاہری پہاڑ مراد نہیں ہیں طاقتیں مراد ہیں اس کا ثبوت قرآن کریم خود پیش کر رہا ہے اس کی موں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں یوم ایزین یتبعون دائیہ لا عباجلہ اس دن یہ پہاڑ ایک ایسے پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے اب پہاڑ کیسے چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے زمانہ بتا رہا ہے کہ یہ بری بری تکبر قومیں جب توڑ دی جائیں گی جب ان کا تکبر ملیا میٹ کر دیا جائے گا تو یہ انسان ہیں پہاڑ نہیں ہیں جن کی باتیں ہو رہی ہیں یہ دنیاوی بڑی بڑی سیاسی قوتیں مراد ہیں جو شبزی شعور ہیں پہاڑ تو بے حص اور بے جان چیزیں ہیں فرمایا یوم ایزیں یتبعون ادائی اللہ ایو جلہو اس زمانے میں جس زمانے میں یہ واقعہ دوبارہ رونما ہونا ہے اس زمانے میں یہ پہاڑ جیسی طاقتیں محمد رسول اللہ ادائی کی پیروی کریں گے لا ایو جلہو جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے جس کی تعلیم میں کوئی کجی نہیں ہے سیدھا صاف وجود ہے جو قرر صدید کا قائل ہے اور قرر صدید پر ہی اس کی بنا ہے یہ لا وجہ کے مختلف معنی ہیں وَخَشَتِ الْأَسْوَاتُ الْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَوْا اِلَّا حَمْسَا اس وقت تم دیکھو گے یہ آوازیں رحمان خدا کے سامنے جھب گئی ہیں وہ مروب ہو گئی یہ نیچے پڑ گئی ہیں وَخَشَتِ الْأَسْوَاتُ الْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَوْا اِلَّا حَمْسَا تم اس وقت دبی دبی آوازوں کے سوا اور کچھ نہیں سنو گے انسان کی آواز خشات کا معنی ہے جو بچ گئی سامنے نیچے ہو گئی اس وقت ساری دنیا کی بڑی بڑی بلنگ باگ دعوی کرنے ملی طاقتوں کی آوازیں محمد رسول اللہ کی اس آواز کے ساتھ مروب ہو جائیں گی اور وہ جھک جائیں گی اور رحمان خدا کے سامنے ان کو اونسی بات کرنے کی توفیق نہیں ملے گی فَلَا تَسْمَوْا اِلَّا حَمْسَا آپ اس میں سروشیاں کریں گے کہ کیسا عظیم باقیہ ہو گیا ہے اس طرح فتوات ہوتی ہیں جو سارے عالم پر چاہ جائیں اب دیکھیں رسول اللہ کی عالمی شفاعت کا مضمون اس وقت پورا ہونا ہے جب کل عالم نے اس شفاعت میں سے کچھ لوگوں نے اس کی شفاعت راق دار بننا ہے اسلام کے پہلے دور میں تو ایسا ہوا نہیں اسلام کے پہلے دور میں تو دوسری آج دنیا کا پتہ بھی نہیں تھا اسلام کے پہلے دور میں تو ساری دنیا پر اسلام کے غلبہ اور ان بڑی بڑی قوموں کا پارا پارا کرنہونے کا ذکر ہی نہیں ملتا کوئی ہوئی نہیں سکتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شافع محشر اور کل عالم کے شفی ہونے کا مضمون اس وقت پورا ہوگا جبکہ از الارض و مدت کے لحاظ سے نئی دنیا بھی دریافت ہو جائے گی نئی نئی قوم اسلام میں داخل ہوں گی اور سب پر غلبہ ہو جائے گا تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مضمون کھل کر سامنے آئے گا لا تنفہو الشفاعتو الا من عزن الرحمن کسی کی شفاعت کامی آئے گی مگر اس کی جس کو اللہ حکم دے گا اے میرے بندے اٹھو شفاعت جائے وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَ اور جو معنی میں کر رہا ہوں اس کے لحاظ یہ بنے گا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَ اللہ اس کو قول کہنے کی کے لئے راضی ہو جائے گا ایک کے معنی ہے اور رَضِيَ لَهُ قَوْلَ اور اس بندے کے لئے اللہ کا قول ہی سب کچھ ہوگا دونوں طرف کے معنی بینے ہی میرے نزدیک جائز ہیں رضیہ کی ضمیر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیری جائے تو سب سے زیادہ آپ نے رب کی باتوں سے محمد رسول اللہ راضی ہو رہے ہیں دی اچھا دی ایک ہی رہ تھوڑی شعورت رہے گی اجازت ہو یعلم وما بین ایدہم وما خلفن ولا یحیتن بہی علما اللہ جانتا ہے جو پیچھے ہے یا آگے آنے والا ہے اور اس کے علم کو کہ کوئی چیز اس کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی بس اس خدا کے یہ اقوال ہیں جنہوں نے لازم پورا ہونا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ اس وقت حی و قیوم خدا کے سامنے وجود جھک جائیں گے یعنی قوم کے قوموں کے سردار یا دنیا کے سردار جنہوں نے دنیا کو ضرارت میں ابتلا کیا ہے وہ جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے وَقَدْ خَاوَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ دو دن ہیں اس لئے نہیں ایک تو آخری درس کا دین ہے نہیں دو دن ہیں اور دو دن میں یہ اگر نہ بھی ہوا تو باقی آیات شروع کر دیں گے پھر مضمون کافی لمبا ہے ویسے اتنے درستہ سارا پڑھنا دیکھیں اچھا اسلام علیکم ورحمت اللہ امان اللہ